السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بیٹا ٹینت کلاس چپٹر نمبر سکس پاکستان کے خارجہ تعلقات جس میں ہم نے خارجہ پولیسی کے بارے میں پڑھا ہے پاکستان کے ہمسائیہ ممالک ساتھ تعلقات کے بارے میں پڑھا ہے مسیلہ کشمیر کے بارے میں پڑھا ہے اور بہت سارے ممالک کے بارے میں پڑھا ہے جن کے ساتھ پاکستان کتجارتی تعلقات قائم ہے جی بیٹا اب ہم اس چپٹر کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کا نام ہے اقوام متحدہ اور اس کے بنیادی ادارے جی بیٹا یونائٹی ٹیشنز کے بارے میں ہم پڑھیں گے اس کے امپورٹنٹ آرگنز کے بارے میں پڑھیں گے اس کے کتنے امپورٹنٹ آرگنز ہیں کتنے اہم اس کے جو ہیں وہ ادارے ہیں کیا کیا وہ کام کر رہے ہیں کیا ان کی ذمہ داریاں ہیں ان کے بارے میں ہم تفصیلی جائزہ لیں گے اگر ہم دیکھیں تو اقوام متحدہ کے ادارے یعنی اس کے بیسک انسٹیوشنز ہیں وہ تقریبا جسے کہتے ہیں کہ چھے ہیں سب سے پہلے اس کا ادارہ جو ہے وہ جڈل اسمبلی ہے دوسرا جو ہے وہ سیکیورٹی کاؤنسل ہے تیسرا جو ہے تولیتی کاؤنسل یعنی کہ ٹرسٹیشپ کاؤنسل ہے چوتھا معاشی اور سماجی کاؤنسل یعنی کہ ایکنومک اور سوشل کاؤنسل ہے اس کے بعد جناب بات کریں اگر ہم اس کے پانچویں ادارے کی تو بینل اقوامی عدالت ہے یعنی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے اس کے بعد سیکیورٹری ایٹ ہے یہ ٹوٹل چھے ادارے ہیں جو کہ اقوام متحدہ کے بنیادی ادارے ہیں اور مختلف کام جو ہیں یہ سر انجام دینے جی بیٹا اب اگر ہم بات کریں اقوام متحدہ کی یعنی کہ یونائٹیل نیشنز کی بیک گراؤنڈ کی کہ یہ کیسی تنظیم ہے اور یہ کیسے وجود میں آئی تو اس کا ذکر اگر ہم کریں تو اقوام متحدہ ایک ایسی تنظیم تھی جو کہ جب دنیا میں جنگ عظیم ہو رہی تھی اول اور دون اس وقت جب جنگ عظیم اول کا خاتمہ ہوا انیس سو انیس میں تو اس وقت اس بات کو سوچا گیا کہ تمام ہلکاپس میں لڑ رہے ہیں بہت زیادہ تباہی اور بربادی ہو رہی ہے لوگوں کی پروپٹی خراب ہو رہی ہے لوگوں کے لینڈز خراب ہو رہی ہیں زمینیں خراب ہو رہی ہیں تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا ادارہ ہونا چاہیے جہاں پر تمام جو قومیں ہیں تمام جو ملک ہیں وہ آئیں اور آ کر اپنے امن کے لیے بات کریں اگر ان کے درمیان آپس میں کوئی کلیشز ہیں کوئی ڈیفرنسز ہیں تو ان کو دور کیا جا سکے مذاکرات کے ذریعے بہمی تعاون کے ذریعے تو اس وقت بہت ضرورت محسوس ہوئی کہ ایک ایسا ادارہ بنایا جائے جو کہ ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ لے کر چلے اور کام کرے اور تمام ملکوں کے درمیان تعلقات کو پہتر بنائے تو یہاں پر ایک ادارہ قائم کیا گیا جس کا نام تھا لیگ آف نیشنز لیگ آف نیشنز ایک ایسا ادارہ تھا جس میں تمام ملکوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی گئی اور ان کو کہا کہ اگر ان کو آپسی کوئی معاملات ہیں آپسی کوئی ان کے ڈیفرنسز چل رہے ہیں کوئی اختلافات ہیں کوئی ڈسپیوٹس ہیں تو ان کو جسے کہتے ہیں کہ ٹیبل ٹاپ کے ذریعے جو ہے اس کو حل کیا جا سکے لیکن کیونکہ یہ ایک ایسی جماعت تھی جس میں بہت سارے ملک شامل ہوئے اور بہت سارے ملکوں نے شامل ہونے سے انکار کر دیا تو لیگ آف نیشنز جو ہے وہ اپنے جو اوبجیکٹیوز جو سے سیٹ کیے تھے ان کو ان کے حصول میں ان کو حاصل کرنے میں وہ جو ہے وہ اچیف کرنے میں وہ ناکام ہوگی اس کے بعد ورڈ وارڈ ٹو شروع ہو گئی اور ورڈ وارڈ ٹو جو ہے وہ نائنٹین فورٹی فائف تک چلی اور نائنٹین فورٹی فائف تک جو ہے وہ دنیا میں بہت ہی زیادہ ڈسٹرکشن جو ہے وہ ہوئی اور چاہے وہ مالی اعتبار سے ہو چاہے وہ موشی اعتبار سے ہو بہت سارے ملکوں کو موشی جو سے کہتے ہیں کہ بدحالی کا جو ہے وہ سامنا تھا اب تمام ملکوں کے کیسا پلائٹ فارم چاہیے تھا جہاں پر تمام قومی کٹھے آ کر بات چیت کر سکیں اپنے مسائل کے اوپر امن کے اوپر بات چیت کر سکیں تو اس وقت دنیا کے بہت سارے ملکوں نے ایک جگہ امریکہ کے ایک شہر فرانسسکو میں کٹھے ہوئے اور ایک میٹنگ کے دوران انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک جماعت بنائی جائے جس میں تمام ملکوں کو کٹھا کیا جانا چاہیے اگر ہم اس کو دیکھیں تو یعنی کٹھے کرنا اور نیشنز مطلب مختلف قومیں اب مختلف قوموں کو کٹھے کرنا ہی اس کا ایک بہت بڑا بنیادی مقصد تھا اب یہ جو تنظیم ہے یہ کب شروع ہوئی ہے یہ تنظیم شروع ہوئی ہے جی چوبیس اکتوبر انیس سو پینتالیس یعنی چونٹی فورت آکٹوبر نائنٹین فورٹی فائف اور یہ ہوئی ہے جی نیو یورک میں اس کا ہیڈ آفیس ہے نیو یورک میں اس کو شروع کیا گیا ہے اور اس کے جو اقوام متحدہ جو بیسک اوبجیکٹیوز تھے جو بنیادی اس کے مقاصد تھے وہ دیکھا جائے تو چار تھے اب اگر ان چار مقاصد کی بات کی جائے تو سب سے پہلے تھا بینل اقوامی انصاف فراہم کرنا امن فراہم کرنا یعنی بینل اقوامی پوری دنیا جتنے بھی ممالکن کے درمیان پیس کو قائم کیا جائے سیکنڈ اس کا جو تھا انصاف کی فراہمی یعنی پروویجن آف جسٹس کہ جہاں پر لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا اگر کہیں پہ پاور کی ذاتی ہے اور لوگوں کو محکوم بنایا جا رہا ہے تو وہاں پر ایک ایسا پلیٹ فورم ہو جہاں پر لوگ جو ہیں وہ آ کر اپنی بات کریں اور اپنے مسائل کا حل جو ہے وہ ڈھوم سکیں اس کے علاوہ معاشی اور سماجی تاہولیہ نہیں آپ کی جنگ عظیم کے بعد یہ حالات پیدا ہوئے کہ بہت سارے ممالک کو معاشی طور پر اور سماجی طور پر سوشل جسے کہتے ہیں کہ لیول پر بہت ہی پرابلمز کا سامنا کرنا پڑا تو اس وقت ایک ایسا ادارہ جو کہ معاشی طور پر لوگوں کو مستحکم کرے ان کی زندگیوں کو بہتر کرے غربت کا خاتمہ کرے ایک ایسا ادارہ چاہیے تھا تو اس کے بنیادی مقاصد میں یہ بھی شامل تھا اس کے علاوہ انسانوں کے جو دسپیوٹ سے آپس کے مسائل سے پرابلمز تھے ان کو حل کرنے کا بھی بیڑا جو ہے وہ اقوام متحدہ نے اٹھایا جی بیٹا یہ تھا اس کا شورٹ سا انٹرو جو کہ اقوام متحدہ کا بیک گراؤنٹ ہے اب لیگ آف نیشنز بھی آپ کو پتا چل گئی ہے کہ لیگ آف نیشنز کیا ہے لیگ آف نیشنز اقوام متحدہ سے بننے والا ایک ادارہ ہے جو کہ 1945 سے پہلے بنایا گیا اچھا اب لیگ آف نیشنز ختم ہو گیا اور جو اقوام متحدہ ہے یہ سٹارٹ کیا گیا تھا تقریباً پچاس ممالک کی ممبرشپ سے یعنی رکنیت سے اور آہستہ اہستہ یہ بڑھ کر تقریباً جو ہے وہ آپ کی 192 کنٹریز جو ہیں وہ اقوام متحدہ کی رکنیت جو ہے وہ کے اندر جو ہے وہ شامل ہیں اب اگر ہم بات کریں اس کے سب سے پہلے ادارے جنرل اسمبلی کی جی بیٹا اگر ہم جنرل اسمبلی کی بات کریں تو یہ اقوام متحدہ کا سب سے بڑا بنیادی ادارہ ہے اس میں سیشنز ہوتے ہیں یعنی اس کی میٹکس کال کی جاتی ہیں تمام ملکوں سے جو منتخب کردہ جو ارکان ہے وہ شامل ہوتے ہیں اس کے اندر اور اس کا ہر سال سپٹمبر کے منت میں جو ہے اس کا جو ہے وہ سیشن ہوتا ہے یعنی جراس ہوتا ہے اس کے بعد جناب اس کا جو امپورٹنٹ اس کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں اس کی ذمہ داریوں میں سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ جو سیکیورٹی کاؤنسل کے جو ممبرز ہیں جو نون پرمنٹ ممبرز ہیں جو فائف ہوتے ہیں ان کو سیلیکٹ کرتا ہے دو سال کے لیے اور پرانی جو ممبرز ہیں ان کی رکنیت کو ختم کرنا نئے ممبرز کو رکنیت دینا یہ سارے کے سارے اس کی ذمہ داریوں میں شامل ہیں اور اس کی رسپونسبلیٹی میں تو کیپ پیس کیونکہ یہ آمن قائم رکھنے کا بھی بہت اہم ادارہ ہے اس کے علاوہ اس کے ذمہ ایک اور کام ہے جس میں بجٹ کی منظوری ہے یہ جو ہے وہ بجٹ کی منظوری جو ہے وہ کرواتا ہے اس کے جرنل اسمدی ایک امپورٹنٹ اداری کے طور پر یو این کے جو ہے وہ سامنے ہے اور بہت سارے کام جو ہے وہ کر رہا ہے اس کے بعد بیٹا پھر ہم بات کرتے ہیں سیکیورٹی کاؤنسل کی تو سیکیورٹی کاؤنسل جو ہے وہ اس کا دیکھا جائے تو انتظامیاں یعنی administrative point of view سے بہت ہی امپورٹنٹ اس کا انسٹیوشن ہے اور it consists on 15 members 5 are permanent members and 10 are non-permanent members اگر ہم 5 permanent members کی بات کرتے ہیں تو بیٹا these are China, France, Russia, USA and UK these are 5 permanent members of security council جو 10 non-permanent members ہیں وہ ہر 2 years کے لئے elect ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان کی جو membership ہے اس کو terminate اور جو بحال ہے وہ کرنا جو ہے وہ جنرل اسمبلی کے ذمہ داری ہوتا ہے اس کے علاوہ بیٹا اگر ہم بات کریں سیکیورٹی کاؤنسل کے رائٹس کی تو سیکیورٹی کاؤنسل کے پاس ایک اور بڑا رائٹ ہے کیونکہ اس کے پاس permanent members بھی ہیں جو کہ بہت زیادہ power رکھتے ہیں تو اگر کوئی بھی فیصلہ کرنا ہو اور اس میں کیونکہ total جو تعداد ہو گئی ہے وہ 15 ہو گئی ہے اس کے members کی جن میں سے 5 جو ہیں permanent ہیں اور 10 جو ہیں وہ non-permanent ہیں اگر کوئی فیصلہ کرنا ہو اور اس میں 9 اور 15 لوگ جو ہیں وہ vote کریں means اگر 9 لوگ جو ہیں پندرہ میں سے وہ اس چیز کے لئے vote کر دیں تو اس کی منظوری ہو جاتی یا approval ہو جاتا ہے اگر وہ اس کے خلاف رائے دے دیں تو اس کا dismissal یعنی کہ اس کو ختم کر دیا جاتا ہے تو بیٹا اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اب اگر یہ جو 9 members ہیں جن کا approval ضروری ہے ان 9 members میں سے جو 5 members ہیں وہ permanent ہیں یعنی اگر اس میں 9 میں سے 5 permanent members جو ہیں وہ کسی جیس کی approval دیتے ہیں تو وہ ہی مانی جائے گی اگر ان 5 میں سے کوئی ایک بھی approval نہیں دیتا تو وہ چیز جو ہے وہ نہیں مانی جائے گی اور اس پاور کو ہم ویڈو پاور کہتے ہیں تو اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو سیکیورٹی کاؤنسل کا ادارہ بہت ہی اہم ہے اور اس کی ذمہ داریوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس کا کام ہے ڈسپیوٹس کو ریزولف کرنا یعنی کہ جھگڑے جو ممالک کے درمیان ان کو ختم کرنا امن قائم رکھنا اور امن کے لیے جو ہے وہ قائم کرنا اس کے بعد نمبر ٹھری اس تولیتی کاؤنسل یعنی کہ ٹرسٹیشپ کاؤنسل جی بیٹا اس کا کام تھا کہ جب جنگ ہوئی ورڈ وار کے بعد ڈسٹرکشن اتنی ہوئی تباہی اتنی ہوئی بہت سائے ملک جو ہیں وہ ابھی بنے بنے تھے وہ دوبارہ سے اپنے جیسے کہتے ہیں کہ قدموں پر کھڑے ہونے کے قابل نہیں تھے ترقی ان کے ممالک کی روگی معاشی اور سماجی جو ترقی ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی کلچر جو ان کی ڈیولپمنٹ تھی وہ روگ گئی تو یہاں پر ایک ایسا ادارہ تھا جس نے یہ بیڑا اٹھایا کہ جنگ کے بعد جن ممالک کو ان کی مدد کی ضرورت ہے ان کی مدد کی جائے اور وہ ممالک جو کہ نئے ازادی حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کی ازادی میں ان کی حلپ کی جائے تو اس ادارہ کا جو بیسک جو ابجیکٹیف تھا that was the help of in the form of cultural educational economic and social needs یہ ایسا ادارہ تھا جو ان needs کا خیال رکھے گا اور لوگوں کو جو ہے وہ facilitate کرے گا تاکہ لوگ دوبارہ سے اپنا مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں اس کے بعد پیٹا کر دیکھا جائے تو اس ادارے کی جو اہمیت تھی it has lost its importance کیونکہ اس کے اپنی اہمیت جو ہے وہ کھو دی ہے اب اس طرح سے یہ وہ کام نہیں کر رہا جیسے یہ پہلے کام کر رہا تھا اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں میٹا معاشی اور سماجی کاؤنسل کی that is economic and social کاؤنسل اس کے بعد اگر ہم کرے تو اس کے جو ٹوٹل میمبران ہیں جو ٹوٹل اس کے میمبر ہیں وہ ہیں 54 جن کو آپ کی جرنل اسمبلی آپ کا اقوام متحدہ یعنی انائٹی نیشنز اور آپ کی سیکیورٹی کاؤنسل جو ہے وہ چنتی ہے اور ان کا جو دورانیاں ہوتا ہے یعنی ان کو جو چنا جاتا ہے کتنے عرصے کے لیے وہ تین سال کے لیے اور تقریباً one of three یعنی one of third persons جو ہیں وہ ہر سال اس میں سے ریٹائیڈ ہو جاتے ہیں اور یہ جو آپ کی سماجی کاؤنسل ہے اس کا جو اجلاس ہے جو سیشن ہے وہ سال میں تین مرتبہ ہوتا ہے اس کے علاوہ خصوصی میٹنگز بھی کال ہو جاتی ہیں سپیشل میٹنگز بھی کال کر لیتے ہیں اگر کوئی معاملہ ایسا ہو جس کو فوری ضرورت ہو کہ اس کو دیکھا جائے تو یہ اس کی سپیشل میٹنگز بھی کال ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ اس کی جو ذمہ داریاں ہیں اس میں مین جو ہے وہ میار زندگی کو بہتر بنانا یعنی لوگوں کے لیونگ سٹائل کو بہتر بنانا ہے اور اس کے بعد جناب غربت کا خاتمہ بھی اس کا ایک بہت ہی اہم objective ہے جس پہ یہ کئی سالوں سے جو ہے وہ کام کر رہا ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں بیٹا جی بین الاقوامی عدالت یعنی کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اس کے ٹوٹل جو ججز ہیں ان کی تعداد ہے پندرہ جن کو نو سال کے لیے منتخب کیا جاتا ہے اچھا اب ان کو نو سال کے لیے جو منتخب کیا جاتا ہے تو کسی بھی ملک سے دو ججز نہیں ہو سکتے یعنی ایک ملک سے اگر ان کو ممبرشپ ملی ہے تو ان سے ایک ہی جج آ سکتا ہے تو ٹوٹل دیر آر ففٹین ججز انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو کہ نو سال کے لیے ان کو منتخب کیا جاتا ہے اس کے بعد ان کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بہت ہی اہم ہیں جن میں لوگوں کے درمیان ملکوں کے درمیان جگرحل کرنا یعنی ریزولف کرنا اس کے بعد جناب قانونی رائے اور مشاورت دینا کیا قانونی مشورہ دینا بھی اس کا لیگل جو ایک ایڈوائس ہے وہ بھی اس کا کام ہے کہ ملکوں کو دے اس کے بعد جناب مختلف قسم کے کیسز سننا بھی اس کے ذمہ داریوں میں شامل ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں نمبر چھے اس کے ادارے یعنی کہ سیکیٹری ایٹ کی اس کا کام ہے بیسیکلی یہ ریکارڈ آفیس کا کام کرتا ہے اس کے پاس جتنی بھی ڈوکمنٹیشن ہوتی ہے تحریری شکل میں جتنی بھی دستاویزات ہوتی ہیں اس کا کام ہے ان کو ریکارڈ میں رکھنا ان کی حفاظت کرنا اور اس کا جو سربراہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سیکیٹری جنرل اور سیکیٹری جنرل از اپوائنٹڈ فور فائف ایئرز یعنی کہ اس کو پانچ سال کے لیے چنا جاتا ہے اور اس کو جو سیکیٹری جنرل ہے از اپوائنٹڈ بائی جنرل اسمبلی سیکیورٹی کاؤنسل اینڈ یو این اس کو جنرل اسمبلی سیکیورٹی کاؤنسل اور اقوام متحدہ چنتے ہیں پانچ سال کے لیے اور اس کے جو بیسک جو ریسپانسبلیٹیز ہیں ان کے اندر ہے مختلف سیشنز جو ہیں وہ ہیٹ کروانا یعنی میٹنگز کا انکار کرانا میٹنگز کا ریکارڈ رکھنا اور دستاویزات کو محفوظ رکھنا یہ اس کی اہم ذمہ داریوں میں شامل ہے چی میٹا آگے اگر ہم دیکھیں تو آگے ہے جی کیا میں پاکستان یعنی کہ پاکستان کا جو امن کے حوالے سے کیا کردار رہا ہے شروع سے ہی تو اگر ہم اس کی بات کریں تو پاکستان نے ہمیشہ سے جو اقوام متحدہ کے چارٹر کا احترام کیا ہے جو انسانی حقوق کے لیے ہے اس نے کبھی بھی انسانی حقوق کو پامال کرنے کی کوشش نہیں کی اس کی اولین ترجیحات میں یہ بات رہی ہے کہ وہ ہمیشہ فیئر بیسس کے اوپر لوگوں کے ساتھ کام کر سکے اس کے بعد اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان نے ہمیشہ چارٹر کی احترام کیا اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو جیسے اقوام متحدہ نے زمبابوے اور ساؤت افریقہ کی نسلی امتیاز کی بنیاد پر جو معاشی جو بائیکارٹ کیا اس میں پاکستان نے اس کا ساتھ دیا 1965 کی جب جنگ ہوئی تو اس میں جب اقوام متحدہ نے مداقلت کی جنگ بندی کروانے کی تو پاکستان نے اس پیشکش کو بھی قبول کیا اور جنگ بندی کر دی گئی اس کے بعد پاکستان ہمیشہ سے یہ چاہتا ہے کہ اس کے ایٹمی جو تونائی کی جو پاور ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بینل اقوامی طور پر جو ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ رکاوٹ رہے یعنی ایک جیسے اقوام متحدہ اس کے اوپر جو ہے وہ چیک ان بیلنس رکھے اس کے بعد جناب انڈونیشیا کے حوالے سے بات کیا جائے تو پاکستان ہمیشہ امن قائم کرنا چاہتا ہے اور دنیا میں اس کا امن قالم بردار بھی اور وہ چاہتا ہے تو اسی لئے پاکستان نے انڈونیشیا کی ازادی کی طرف جو ہے وہ اقوام متحدہ کی جو ہے وہ توجہ دلوائی اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو مراکشورتی انیسیا کا جو پرابلم تھا اس میں بھی ان کی ازادی کا مسئلہ چل رہا تھا اس کے اوپر بھی پاکستان نے اس معاملے کو ہائلائٹ کیا پاکستان نے ہمیشہ سے امن کے لیے ہی کام کیا ہے اور پاکستان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے تمام ملکوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ امن پر ہی استوار ہوں اور اگر دیکھا جائے تو اگر مکلک ملکوں میں فوجیں بھیجنے کا معاملہ ہو یا کسی کو اقوام متحدہ کی رکنیت دلانے کا معاملہ ہو اس میں ہمیشہ پاکستان جو ہے وہ پیش پیش رہا ہے اس کے بعد دیکھیں جائے تو پاکستان نے مصر کا جو معاملہ تھا جو نہر سویز کا اس پر اس نے مصر کی جو سٹین پوائنٹ ہے اس کے اوپر اس نے اس کا پروول دیا اس کی جو ہے وہ حمایت کی ہے اس کے بعد اسرائیل فلسطین کی بات کریں تو اسرائیل کا جو فلسطین کا جو علاقہ ہے اس کو اسرائیلیوں سے پاک کرنے کے لیے بھی پاکستان نے ہمیشہ جو ہے وہ آواز اٹھائی ہے اور پاکستان نے امن کے حوالے سے ہمیشہ امپورٹنٹ رول جو ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کی ہے چی بیٹا یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر جو لیکچر سیون تھا اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت اچھا طریقے سے سمجھ آیا ہوگا اس کو آپ نے بہت اچھا طریقے سے یاد کہنا ہے اپنا بہت خیال رکھنا ہے اللہ حافظ